ترجمان افواج پاکستان نے چرمن پی ٹی آئی امران خان کے الزامات کی مضمت کر دی آئی ایس پی آر کے مطابق چرمن پی ٹی آئی نے بغیر ثبوت انتہائی بے بنیاد الزامات لگائے حاضری سروس فوجی آفیسر پر بغیر ثبوت الزامات لگانا انتہائی غیر زمدارانہ ہے متعلقہ سیاسی رہنما جھوٹے الزامات لگانا بند کریں قانونی راستہ اختیار کریں من گھڑت اور بدنیتی پر مبنی الزامات ناقابل قبول ہیں ایک سال سے وطیرہ رہا ہے فوجی اور انٹیلیجنس افسروں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے سیاسی مقاصد کے لیے سنسنی خیز پروپوگینڈا کیا جاتا ہے سیاسی مقاصد کے لیے اشتیال انگیز پروپوگینڈے سے نشانہ بنایا جاتا ہے ادارہ غلط اور بدنیتی پر مبنی بیانات اور پروپوگینڈا پر خانونی کار روای کا حق محفوظ رکھتا ہے فوج اور خفیہ ادارے پر مزید الزامات برداشت نہیں حکومت کی عمران خان کو وارننگ وزیراعظم شہباز شریف اور عاصف علی زرداری کی عمران خان کے بیان کی مضمت شہباز شریف نے کہا عمران خان نے جنرل پیصل نصیر سمیت افسران پر بغیر ثبوت الزامات لگائے عاصف علی زرداری نے کہا آرمی کے ماہ ناز افسران پر الزامات دراصل ادارے پر حملہ ہے عمران خان اداروں کو بدنام کرنے کی ہر حد عبور کر چکا نگران وزیراعظم موسیٰ نکوی نے کہا کسی کو اداروں اور ایجنسیز کی تذہیر کی اجازت نہیں دیں جنہیں حملے کا ذمہ دار سمجھتا ہوں کیا ان کو نامزد کرنے کا حق نہیں ہے عمران خان کے جوابی ٹوئٹ میں وزیراعظم سے سوالات چیرمن پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ انہیں ان کے قانونی اور آئینی حق سے کیوں محروم کیا گیا کسی پر جرم کا الزام لگائیں تو ادارے کیسے بدنام ہو سکتے ہیں عصد عمر بولے کہ شہباز شریف اور عاصف زرداری کے بیانات حیران کن ہیں عاصف زرداری اور نواز شریف اداروں کے خلاف بولتے رہے مریم نواز اداروں کے خلاف جو کچھ کہتی رہی وہ دورا بھی نہیں سکتے سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس میں پادمانی کا روای کا ریکارڈ کل تک جمع کرانے کا حکم حکومت کی فل کورٹ تشکیل دینے کی پھر استدھا سپریم کورٹ کے تمام جاجز پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا چیف جسٹس نے کہا کہ انیس سو اچانوے سے عدلیہ کی آزادی کے مقدمات سنے جا رہے ہیں بظاہر یہ حکومت کا کیس نہیں لگتا کہ فل کورٹ بنائی جائے جسٹس مظاہر نقوی نے استفراد کیا کہ آٹکل ایک سو ایک آنوے کے ہوتے ہوئے ایسی قانون سازی کیسے ہو سکتی ہے جسٹس احزاز الہسد نے کہا سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تو ہائی کورٹ فل کورٹ بنانے کی پابند ہوں گی جسٹس مونی بختر نے ریمارکس دیئے بل کے مطابق پانچ اکنی بینچ آئین کی تشریح کا مقدمہ سنے گا پارلیمنٹ پانچ جنجے سے مطمئن ہے تو ایٹرانی جنرل کیوں نہیں ایٹرانی جنرل اسمان انور بولے عدلیہ کی آزادی کے تمام مقدمات فل کورٹ نے نہیں سنے جسٹس آئیشہ نے کہا ان کی منطق سمجھ سے باہر ہے فل کورٹ کا فیصلہ اچھا اور تین اکنی بینچ کا برا ہوگا سپریم کورٹ کا کوئی بھی بینچ کوئی بھی مقدمہ سن سکتا ہے کیا حکومت اس کیس میں فل کورٹ کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے وزیراعظم کے باب نے خصوصی عطاولہ تارڈ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال آٹرکنی بینچ سے الک ہو جائیں عدالتی اس لحاث دیکھ کے تحر چیف جسٹس کے اختیارات محدود کیے گئے ایسے میں چیف جسٹس خود یہ کیس کیسے سن سکتے ہیں انصاف کے تقاضوں کے لئے ان کا بینچ سے الک ہونا ضروری ہے مارک آنسلس نے جسٹس مظاہر نقبی کے خلاف درخواستے دے رکھی ہیں انصاف کا تقاضہ ہے کہ جسٹس مظاہر بھی کیس سے الک ہو جائیں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ جس جج کے خلاف شکایت ہو وہ کیس سنیں تحریک انصاف کے رہنما فواد چودری کہتے ہیں کہ جسٹس کی توہین کرنے والے نتائج بھکتنے کو تیار رہے عدالتی اصلاحات ایکٹ سپریم کورٹ کی اخراجات میں مداخلت ہے آئین میں گنجائش نہیں کہ وفاقی حکومت ادلیہ کے رولز تیہ کرے یہ کام ادلیہ نے کرنا ہے سب کو معلوم ہے کہ یہ قانون صرف چیف جسٹس کے خلاف لائے گیا پارلمنٹ کی بالدستی تب ہوتی ہے جب قومی اسمبلی میں دو سو اٹھائیس اور سینٹ میں سرسٹھ ارکان بل کے حق میں فیصلہ دیں اسے پہلے آئین ہی سپریم رہے گا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف آمدن سے زائر احساسوں کے معاملے پر پندرہ روز میں ریکارڈ طلب چیئرمن پی اے سی نور آلم خان نے کہا جسٹس مظاہر علی نقوی کے احساسات کا معاملہ قومی اجلاس نے ریفر کیا چیئرمن ایف پی آر نے کہا ان کے پاس صرف ٹیکس کی معلومات ہوتی ہیں رکن کمیٹی برجستاہر نے کہا جسٹس نقوی کے آمدن سے زائر احساسات کا ریکارڈ ایف پی آر ایف آئی اے اور سٹیٹ بینک سے طلب کرنا چاہیے سابق جسٹس ساکیپ نسار کے بیٹے نجم ساکیپ کے مبینہ آوڈیو لیگ سپیکر قومی اسمبلی کی قائم کردہ خصوصی کمیٹی کا اجلاس کل قلب دس رکنے خصوصی کمیٹی کا اجلاس دسلم بہتانی کی صدارت میں ہوگا کل کے اجلاس میں خصوصی کمیٹی کے ٹرم آف ریفرنس تہہ کیے جائیں گے خصوصی کمیٹی سابق جسٹس ساکیپ نسار کے بیٹے کے مبینہ آوڈیو کی تحقیقات کرے گی شیرمن پی ٹی آئین نے حکومت کے خلاف فیصلہ کون حکمت عملی کی تیاری شروع کر دی عمران خان نے سینئر صحافیوں اور انکر پرسنز سے ملاقات میں کہا کہ آئین اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درامت کے لیے آئینداد چند روز انتظار کریں گے حکومت آئین پر عمل درامت نہیں کرنا چاہتی عبام کو لے کر حکومت کے خلاف باہر نکلیں گے عمران خان نے ٹوئٹ میں اپنے کارکنوں کی گرفتاری کی مضمت بھی کی کہا بد انوان آئی جی کی قیادت میں اسلام آباد پولیس تحریک انصاف کی سیاسی سرگرمیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہی ہے بحروپیے حقوق صرف آئین اور قانون کے تحت ہیں وفاقی وزیر اطلاعات بریمار انزیب کا عمران خان کو جواب کہا ہر شہری اپنے حقوق کے تحفظ کا پورا قانونی حق رکھتا ہے جس کا تقاضہ ہے تھانے اور عدالت جائے اور ثبوت دے آئینی حق ٹوٹر ریلی اور جلسوں سے نہیں ملتا ثبوت لے کر عدالت اور تھانے جاؤ جھوٹی الزام تراشی کرنا کسی کا قانونی اور آئینی حق نہیں ہے صدر پی ٹی آئی چودری پرویس الہی کی زمان پارک میں عمران خان سے ملاقات سیاسی صورتحال اور حکومتی اگنامات پر تبادلہ خیال آئین کی بالا دستی قانون کی حکمرانی اور عدلیاں سے یک جہتی پر اتفاق پرویس الہی سے سپیکر خیبر پختنخہ اسمبلی مشتاق گنی کی بھی ملاقات پرویس الہی نے کہا کہ آئین پر عمل درامت نہ ہوا تو انار کی پھیل جائے گی مونس الہی نے ٹوٹر میں کہا کہ گجرات میں ان کے حامیوں اور کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے پکڑ دھکڑ صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے پی ٹی آئی کے رہنموں نے کارکنوں کی گرفتاریوں اور چھاپوں کے شواہد بکھا دیئے شیری مزاری نے کہا کہ لاہور میں لوگوں کے گھروں کے دروازے توڑے گئے اسلام آباد کی ریلی میں بھی خواتین پر تشدد کیا گیا موجودہ حکمران سیاسی طور پر عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ایسے کام کر رہے ہیں وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں سپریم کورٹ کے اقدامات سے بے یقینی میں اضافہ ہو رہا ہے دوہزار سترہ سے مخصوص ججز کا گروپ خاص قسم کے فیصلے کر رہا ہے فیصلوں کا فائدہ ایک سیاسی جماعت کو پہنچ رہا ہے اس سے پاکستان میں رول آف لاو نہیں رول آف جنگل ہوگا جاوے لطیف بولے دوہزار سترہ کی سازش بے نقاب ہو چکی مدعوہ ہونے تک قومی ایک جہتی پیدا نہیں ہو سکتی جن کرداروں نے نواز شریف کو ناہل کیا ان کو لٹکایا جائے اداروں میں بیٹھے لوگوں کو آئین اور قانون کا پابند کرنا ہوگا سہولت داروں کو کھلا چھوڑا گیا تو ملک کا نقصان ہوگا نواز شریف پاکستان آئیں گے تو الیکشن ہوں گے سندھ میں زمن بلدیاتی انتخاب صوبے کے حکمران جماعت کامیاب غیر حتمی نتائش کے مطابق پیپلز پاٹی نے ترانوے میں سے سٹھ سٹھ نشستے جیت لیں جماعت اسلامی نو تحریک انصاف چار سیٹوں پر کامیاب نو لیگ اور جی ٹی ایک 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 ازاعت امیدواروں کی چھائے نشستے آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی کامیابی پر جیالوں کو مبارک بات کراچی میں میئر کے لیے جوڑ توڑ بھی جاری سٹی کانسل میں دو سو چھالس نشستوں میں سے پیپلز پاٹی اٹھانوے کے ساتھ سرے فہرس جماعت اسلامی کا 87 نشستوں کے ساتھ دوسرا پی ٹی آئے کا 43 سیٹوں کے ساتھ تیسرا نمبر نو لیگ کے ساتھ جے یو آئی کی تین اور تحریکے لبے کی ایک نشست ہے کراچی میں زمنی بلدیاتی الیکشن یو سی چار نیو کراچی کی نشست پر جھگڑا جماعت اسلامی اور پی ٹی آئے نے نیو کراچی یو سی چار کے نتائج کو مسترد کر دیا ڈی سی سنٹرل کے آفیس میں دیپٹی کمیشنر کی صحبراہی میں سیاسی جماعتوں کا اجلاس پیپلز پارٹی کی کارپنوں کی ہلڑ بازی ڈی سی آفیس کا مرکزی دروازہ بند کر دیا گیا امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کہتے ہیں کہ بلدیاتی زمنی الیکشن میں بدترین دھانگ لی کی گئی الیکشن کمیشن شفاف طریقے سے الیکشن کرانے میں ناکام رہا وزیر اطلاع سن نے بلدیاتی زمنی الیکشن کو صاف اور شفاف قرار دے دیا شرجیل میمن کہتے ہیں لوگوں نے پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو پر اعتماد کا اظہار کیا کراچی میں کیے گئے کاموں پر عوام نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیئے صبح وزیر سعید غنی نے جماعت اسلامی اور پیٹی آئی نے الزمات روایتے قرار دے دیئے بولے جماعت اسلامی کا منڈیٹ مانتے ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی کا مانے سب جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار پارلیمانی کمیٹی کے زیر یہ ججز کی تائیوناتی کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا تاریخ افریدی کو پشاور ہائی کورٹ کا اڈیشنل جج تائیونات نہ کرنے کی درخواست پر سمات وکیل حامد خان نے بتایا کہ پارلیمانی کمیٹی نے تاریخ افریدی کی انٹالیجنس رپورٹس پر نامزدگی مسترد کی جسٹس سطر مینولا نے رمارک سے کہ انٹالیجنس ایجنسیا ججو کی تائیوناتیوں کو کیسے کنٹرول کر سکتی ہے چیف جسٹس نے معاملے کی قانونی حیثیت کا جائزہ لینے کے لیے اٹارنڈی جنرل کو ترب کر لیا صدر نے جسٹس مسرط حلالی کی چیف جسٹس بشاور ہائی کورٹ تائیوناتی کی منظوری دی دی جسٹس مسرط حلالی بشاور ہائی کورٹ میں بطور قائم مقام چیف جسٹس ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں صدر نے بطور چیف جسٹس تائیوناتی کی منظوری آئین کے آرٹیکل 175 اے کے تحت دی پنجاب اسمبلی کی بحالی کے لیے دائیو درخواست جرمانے کے ساتھ مسرط لاہور ہائی کورٹ نے درخواست گزار پر ایک لاکھ روپے جرمانہ ایپ کر دیا درخواست بھی ناقابل سماد قرار جیسے شاہد کریم نے شہری کی درخواست پر سماد کی فراغوگی کے خلاف انٹرپول کے ریڈ وارنٹ لیگل ٹیم نے اقدام کو غیر آئینی اور حدہ کے عزت قرار دے دیا لیگل ٹیم نے فراغ گوگی کے خلاف کاروائی کو سیاسی انتقام بھی قرار دیا درخواست میں کہا کہ کاروائی ایف آئی اے کے دائر اختیار سے باہر ہے ایف آئی اے اور انٹرپول کو قانونی نوٹس بھی پچھپا دیا گیا امریکی قید میں موجود دکٹر آفیا صدیقی سے ملاقات کے لیے ان کی بہن فوضیہ صدیقی کو ویزا جاری اسلام آباد ہائی کوٹ میں دکٹر آفیا سے متعلق درخواست پر سمات ایڈیشنل اٹرنی جنرل نے عدالت کو بیشرف سے حگاہ کیا فوضیہ صدیقی 39 سے 31 ماہ تک امریکی جیل میں آفیا صدیقی سے ملاقات کریں گی کیس کی سمات 30 جون تک ملتوی دوست ممالکی اکین دہانیاں کام آئیں نہ سخت اقدامات پاکستان ایک بار پھر آئی ایم ایف اگزیکٹیف پورٹ میٹنگ کے ایجنڈے سے باہر ہو گیا عالمی ادارے نے ذر مبادلہ زخائر دو ماہ کی درامداد کے مساوی کرنے کا نیا مطالبہ کر دیا بینک کرزوں پر شرح سود بھی پچیس فیصد تک لانے کا مطالبہ اسٹاف لیول مہائدے میں تاخیر سے بجر ساسی کامل متاثر ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا دسمبر دوہزار بائیس تک گردشی قرضوں کا بوجھ دوہزار پانچ سو چھتیس ارب روپے ہو گیا قومی اسمبلی اسلاس میں وفاقی وزیر طوانائی خورم دستگیر کا انکشاف ملک میں کنڈے سے ایک سال میں دو سو تیس ارب روپے کی وفلی چوری کا انکشاف بھی کیا گردشی قرضے سے متعلق عدد و شمار وزارت طوانائی نے قومی اسمبلی میں پیش کر دیا خیور پختونخواں میں آٹے کی قلت کا خدشہ صوبے میں دو سو تے قریب فلار ملز کی دو روزہ ہڑتا پنجاب سے گندم اور آٹے کی ترسیل پر پابندی اٹھانے کا مطالبہ چیف سیکیٹری خیور پختونخواں نے فلار ملز اسوسیشن کے حدد دران کو بات چیت کے لئے بلایا امیر مقام کا وزیر آزم کو فون آٹے کے بوران سے آگاہ کیا شہباز شریف کی معاملے کے حل کے لئے ضروری قمات اٹھانے کی ہدایت سندھ میں نوی اور دسوی جماعت کے امتحانات کا آغاز پہلے ہی روز پرچاؤ سکھر میں نوی جماعت کا انگلیش کو پرچاؤ ورٹسپ گروپوں میں پندرہ منٹ پہلے ہی شہر ہو گیا شہر شہر ویجلنس ٹی میں بھی متحرک کراچی سینٹرل جیل میں بھی امتحانی مرکز قائم تین تیس کے دین نوی اور دسوی جماعت کے امتحانات دیں گے امتحانات کے دوران بجلی کی بندی سے طالب علموں کا دوہرہ امتحان موسیقی